دیکھیں یہ جو کیوری ہے کلیکٹ اسٹیرک پروم کسٹمر کیوری سارے کسٹمرز لے کر آئیے ہم فیلال یہ کرتے ہیں یہ جو ہم نے فالتو کسٹمر ایٹ کیے تھے یہ ہم ذرا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم مزید کچھ ٹیبل بڑھائیں گے کسٹمر کا ٹیبل موجود ہے اس کے اندر نیا ٹیبل بڑھا رہا ہوں پروڈکٹ کے نام پروڈکٹ کے ٹیبل میں کیا کیا فیلڈز ہونی چاہیے جیسے آئی دی ہونی چاہیے آئی دی ہونی چاہیے پروڈکٹ کا نام پروڈکٹ کے لئے دیکھیں میں لے رہا ہوں نمیرک ایٹین کوما تھری یہ نمیرک ایٹین کوما تھری کا مطلب ہے یہ ٹوٹل اٹھارہ ڈیجٹ کے اندر آپ فگر دے سکتے ہیں جس میں سے پندرہ ہوں گے ڈیسیمل سے پہلے اور تین ہوں گے ڈیسیمل کے بارد جیسے جس میں اگر آپ ون سٹور کریں گے یہ کرے گا ون پوائنٹ زیرو زیرو ٹھیک ہے ایٹین کوما تھری کا مطلب یہ ہے پریس آ گیا مینفیکچرر کی آئیڈی آئیگی یہاں پہ اس کا الگ سے ٹیبل ہوگا سپلایر کی آئیڈی دے سکتے ہیں سپلایر آپ کو دے گا آئیٹم پروڈکٹ تو نہیں دے گا پروڈکٹ آپ خود بنائیں گے اگر آپ کو یاد ہو یہ آئیڈیا ہم نے دیکھی بھی خود میں ایک چیز کہی تھی کہ آئیٹم ہمیں سپلایر دے گا لیکن پروڈکٹ ہم خود بنائیں گے مصال کے طور پر انڈے والا برگر ہماری پروڈکٹ ہے سپوس تو وہ برگر ہم نے کسی سے نہیں لیا وہ ہم نے خود بنائیں ہم نے کیا کیا لیا ہوا ہے انڈے لیا ہوا ہے برگر لیا ہوا ہے باسی والا یا پیاز لی بھی ہے اچھا ضرور ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہی آپ ہر چیز بنایا ہم ہو سکتا ہے کسی سے کم پرائس دے بھی رہا ہوں ایسا بھی کوسیبیلیٹی ہے بہرحال آپ مینفیکچرر رکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کی آپ آئیڈی یہاں پر رکھیں اس کا الگ سے ٹی بھی لیکنش کیونکہ جائرہ اب اس کا نام بھی ہوگا اس کا کونٹیکٹ نمبر بھی ہوگا کمپنی جو بھی یہ بار ہوگا اور کیا چیز ہو سکتی ہیں بھائی یہ اس طور نہ کرو یہ رن ٹائم پر کلکولیٹ کر لیں تو میٹر ہے ایکسپائری ڈیٹ ہم رکھ سکتا ہے ایکسپائری ڈیٹ ہم رکھ سکتا ہے مینفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ آ سکتا ہے ہم یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ لے دیتا ہے ایکسپائری ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں پرائیمری کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایڈنٹیٹی سپیسیفیکشن اس کی ٹھو کر دیتے ہیں ٹھو کر دیتے ہیں سیو یہ ہے جناب سمارٹ مس اس کو پروڈکٹ یہ وہ ٹیبل ہے جس سے آپ کو کام کرنا ہے اس میں ڈیٹا انسٹ ہوگا ابھی خلال ہم اس میں ایسی ڈیٹا انسٹ کر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے ڈے والا برگر ہمارے پاس پچاس اڈے والا برگر اور کتنے کا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈے والا برگر ہمارے پاس ڈے والا برگر ہمارے پاس ایک ڈے والا برگر ایک ڈے والا برگر ہے ایک ہمارے پاس ڈے والا برگر ڈو ہزار ڈیس ڈو پروڈیکٹس ہیں لیپ ٹاپ ہے اور ایک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پر ایک اور ٹیبل بنا رہا ہوں وہ ہے آرڈر کا ٹیبل آرڈر کی ٹیبل کے اندر آرڈر کی انفرمیشن ہوگی آرڈر سے کیا مراد ہے آرڈر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کچھ چیزیں خریدے گا تو وہ ضرور نہیں ہے کہ ایک ہی چیز خریدے وہ ایک سے زیادہ چیزیں خرید سکتا مثال کی طور پر اگر آپ امتیاز چلے جائیں یا کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں تو جب آپ وہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو جو بھی چیزیں آپ نے خریدی ہیں وہ ایک لسٹ آپ کے سامنے تو وہ پوری جو لسٹ ہے وہ ایک آرڈر ہے آپ نے اس آرڈر آئی ڈی میں یہ چیزیں خریدے ہیں تو ایک آرڈر میں ملٹیپل پروڈکٹس ہوتی ہیں تو اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے فیلڈز ہونی چاہیے وہ ایک تو خود اس کی آئی ڈی ہے اس تاریخ کو یہ آرڈر ہوا تھا آپ ایک آرڈر میں ملٹیپل پروڈکٹس ہوتی ہیں لیکن یہاں پروڈکٹ آئی ڈی آپ نہیں دے سکتے بلکہ یہاں پر سمپلی آپ دیں گے تو صرف کسٹمر آئی ڈی دیں گے کسٹمر نے یہ آرڈر پلیس کیا ہے آئی ڈی ہم رکھ دیں گے پریمری کی اور آئی ڈی سپیسیفیکیشن کر دیں گے اس ٹیبل کو ہم سیف کریں گے فلوم headed ٹیبل کے نام سے آئی ڈی پہ پھر میں یہاں پر ایک اور ڈیبل بناوھم گا ان کو ڈی ٹیل کے نام سے جس میں ہوگی آرڈر آئی ڈی پرびادر آئی ڈی اور ہوگی جناب ordered quantity یہ دونوں مل کے بسیکلی بنیں گی پرائیمری کی اور identity تو خیر نہیں بنیں گی اس کو ہم save کر دیتے ہیں اس کا نام ہم دیکھیں گے order detail چار ٹیبل بن گیا ہمارے پاس چاروں ٹیبلز کے حساب سے ایک ڈیٹا بیس ڈائیگرام اپنی چیک کریں یہ تو تین ٹیبلز تھے پہلے سے موجود ان کے علاوہ ہم نے کچھ ٹیبلز بنا لی ہیں جیسے کہ order detail order customer اور product order detail کا ٹیبل ہے order کا ٹیبل ہے اور customer اس میں کچھ چینجز کریں گے ہم کیا چینجز کریں گے پہلا کام تو یہ کریں گے کہ یہ جو order detail ہے اس کو ہم rename کریں گے اس کا نام ہم رکھیں گے smart OMS under score order detail orders کے ٹیبل کو rename کریں گے اس کا نام ہم رکھیں گے smart OMS underscore order یہاں سے میں اس کو ریلیڈ کر دیتا ہوں اس کو بھی ریلیڈ کر دیتا ہوں اور یہ ٹیبل ایڈ کروانے ہیں موسیقی تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں چلیں ابھی کلال ہم ہی کرتے ہیں کہ ان کے درمیان نظر آپ ریلیشن شیپ بھی کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اوڈر کا ٹیبل ہے اس کو اگر آپ ڈیزائن ویو میں جا کے دیکھیں اس میں ہم نے رکھی ہوئے کسٹمر آئی ڈی جو کہ یہاں پر کیا ہے پورن کی ہے اس کے لئے ہم یہاں پر جائیں گے ریلیشنشپ میں اور ایک ریلیشنشپ آئٹ کریں گے بیٹوین آرڈر این کسٹمر تو یہاں سے میں سلیکٹ کروں گا جناب کسٹمر اور یہاں سے سلیکٹ کروں گا کسٹمر کی آئی ڈی اور یہاں سے سلیکٹ کروں گا کسٹمر آئی ڈی یہ آپ کا جناب بن گیا کیا یہ بن گیا فورن کی پھر اسی طریقے سے آرڈر ڈیٹیل میں اگر میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر آرڈر آئی ڈی فورن کی ہے اور پروڈٹ آئی ڈی بھی فورن کی ہے یہاں پر ہم ریلیشنشپ بنا لیتے ہیں دو اس میں ایک ریلیشنشپ بنے گا بیٹوین اور آرڈر آئی ڈی اور آرڈر ڈیٹیل کی آرڈر آئی ڈی پھر ایک اور ریلیشنشپ بنے گا بیٹوین پروڈکٹ پروڈکٹ آئی ڈی یہ بھی بن گیا ان سب کو ہم سیف کر لیتے ہیں سیف کرنے کے بعد اب جب میں یہاں پر یہ ٹیبلز آئیٹ کرواؤں گا estiver کار کو很 Цی sulphور کے لیتے ہیں کار گا بیٹوون ڈیرہ Oui چیک پروڈکٹ کا لیتے ہیں موسیقی 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 تو جو ان کے درمین ریلیشنشیپ ہے وہ ایکچولی کچھ چیز کی سمکہ ہے کہ کسٹمر کا ریلیشنشیپ ہے آرڈر کے ساتھ آرڈر کا ریلیشنشیپ ہے آرڈر ڈیٹیل کے ساتھ آرڈر ڈیٹیل کا ریلیشنشیپ ہے پروڈکٹ کے ساتھ یعنی اب اسی کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ میرے پاس کچھ کسٹمرز ہیں کون کون سے ہیں دو کسٹمرز ہیں ایک وسیم اگرام ایک وقال میرے پاس کچھ پروڈکٹس ہیں دو پروڈکٹس ہیں ایک ہے لیپٹوپ اور ایک ہے ماؤک پھر میرے پاس کچھ آرڈرز ہیں جو کہ ابھی خالی پڑھے اگر میں یہاں پر لکھتے تھا ہوں مثال کے طور پر دو ہزار بیس اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں ون تو اس ون سے کیا مراد ہے نائی ہاں کسٹمر آئیڈی ون کا مطلب ہے وسیم اگرام اس کا مطلب وسیم اگرام نے ایک آرڈر پلیس کر آیا یہاں پہ جناب میں اس کا مطلب کیا ہے اس نے آرڈر پلیس کیا ہوا ہے وسیم اکرام نے جو آرڈر پلیس کیا ہے اس کی آئیڈی وان ہے اور وکار انس نے جو آرڈر پلیس کیا ہے اس کی آئیڈی آرڈر ڈیٹیل میں اگر میں چلا جاتا ہوں تو اب یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں ون اس کے آگے پروڈرٹ آئیڈی میں بھی لکھ رہا ہوں ون اور اس کے آگے لکھ رہا ہوں فائیڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر آئیڈی ون میں لیپ ٹاپ ہے پچ لیک Estado آرڈر اس کا مطلب ہے سکتے مجھے ٹیک وزیم اکرام نے جو آرڈر پلیس کیا ہے تو اس نے پانچ لیپ ٹاپ اور دس ماؤس کا آرڈر پلیس کیا ہے وہ ایک ہی آرڈر ہے کیونکہ دونوں کی آرڈر آئی ڈیس ہیں سمجھ ماری ہو اگر میں یہاں لکھتا ہوں 2 اور یہاں لکھتا ہوں 2 اور یہاں لکھتا ہوں 2 تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس نے دو ماؤس آرڈر کی ڈیلیوری کا اس میں رکھا ہی نہیں ہے ابھی ایٹ کریں گا ایک ساتھ میں بہت ساری چیزیں بتا دوں گا تو بہت ساری چیزیں یہ تو ابھی بیسک لیویل کی چیزیں تو اس میں تو ابھی جب ہم کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی ابھی دیکھیں بیسکلی یہ ہمارا سٹرکچر بن گا ہے تو یہ چار تیبل ہیں اس میں نہ آئیٹم کی انفرمیشن ہے نہ سپلایئر کی انفرمیشن ہے مینفیکچرنگ ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کیا ہم نے اس میں تو اب بیسکلی میں آپ کو ہی بتا رہا تھا کہ اگر میں لکھتا ہوں سیلیکٹ سٹرک فروم کسٹمر سمارٹ او ایم ایس انڈر سکور کسٹمر تو یہ کیوری بیسکلی کسٹمر لی آئے گی جو کہ دو ہیں مجھے یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ اس کسٹمر نے مجھے اورڈر کون کون سے بلیس کیا ہوں تو اس کے لیے اس کا جوائن لگانا پڑے گا جوائن کیا ہوتا ہے جوائن سے مراد ہوتی ہے ایک سے زیادہ ٹیبل سے ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے جوائن لگتا ہے دو ٹیبلز کو جب ہم ملا دو ٹیبلز میں جوائن اسی بات لگ سکتا ہے جب ان کے درمیان کوئی فیلڈ کومن ہے جوائنز ڈیفرینٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں لگتا ہوں سیلیکٹ اسٹائرک پروم سمارٹ اوی ایم ایس انڈر سکور کسٹمر کومہ آگے لگتا ہوں سمارٹ اوی ایم ایس انڈر سکور آڈر تو اب یہ تو دونوں ٹیبل سے ڈیٹا لیا ہے گا لیکن یہ کلاتا ہے کراس پروڈکٹ کراس جوائن کلاتا ہے کرے گا یہ کہ پہلے ٹیبل کی نمبر آف رو کو ملٹیپلائے کردے گا دوسرے ٹیبل کی نمبر آف رو سے تو ملٹیپلائے بائی ٹو فور روز آجیں گے کیا یہ ہے کہ پہلے ٹیبل کی پہلی رو کو دوسرے ٹیبل کی پہلی رو کے ساتھ لگتا ہے پھر پہلے ٹیبل کی دوسری رو کو پہلی رو کے ساتھ لگتا ہے پھر پہلے table کی پہلی row اور دوسری row کے ساتھ لگتی ہے اور پہلے table کی دوسری row کو دوسری table کی دوسری row کے ساتھ لگتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ data یہاں repeat ہو رہا ہے یہ دوسرے table سے آ رہا ہے یعنی کہ یہ order کی table سے آ رہا ہے یہ بھی order کی table سے آ رہا ہے اور یہ بسکلی customer کا table ہے دو دفع دفعہ کسٹمر کے ٹیبل کا ڈیٹا ریپیٹ ہوں گے دو دفعہ آرڈر کی ٹیبل کا ڈیٹا ریپیٹ ہوں گے تو اس جوائن کو ہم تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر ایک ویئر کا کلاؤز لگا دوں میں یہاں پر اگر لکھوں ویئر اسمارٹ سمارٹ او ایم ایس انڈر سکور کسٹمر ڈاٹ آئی بی اسمارٹ او ایم ایس انڈر سکور ڈاڈر ڈاٹ کسٹمر ڈیٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ والی جو روہ ہے اس میں اس کی آئی ڈی اور کسٹمر کی آئی ڈی سیم ہے یہ والی روہ اس کریٹیریہ پر پورا ہوتا رہی ہے یہاں ڈیفرنٹ ہے تو یہ والی روہ نہیں آئے گی پھر یہاں ڈیفرنٹ ہے تو یہ والی روہ بھی نہیں آئے گی آپری والی روہ بیسیکلی اس کریٹیریہ پر ہوتا ہے اس کیوری کا ریزلٹ آئے گا دو روہ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جلدی لیے آیا ہے کام اس نے ہوئی کیا ہے لیکن اس کے بعد اس کو فیلٹر کیا ہے اس کو کرنے ایک اور بھی طریقہ ہے جو زیادہ ہی ہوتا ہے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں اس طریقہ سال سے سال سے اید ہیں یہ سکتے ہیں اس طریقہ سکتے ہیں الیاس نکنیم کے لئے جوائننگ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے یا جوائن کی کیورٹ کے تھوڑ بھی ہو سکتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اگر سیلیکٹ ایرک فروم سمارٹ اویم ایس انڈر سکور کسٹمر سی جوائن سمارٹ اویم ایس انڈر سکور آرڈر او یہاں لکھ دیں گے آپ آن کا کیورٹ سی ڈوٹ ایڈی ایکوالس ٹو اوڈ ایس کلاتا ہے انہر جوائن انہر جوائن بھی لکھ سکتا ہے انہر جوائن میں سمجھے ویر کا کلوز لگا گا ہوتا ہے اس میں کنڈیشن دینے ہوتا ہے یہ اور پر ایک ہی چیز ہے یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے سی دیوالی کیوری جب چلے گی پہ یہ بھی یہ ہی ریلڈ لگا رہا ہے اب اس میں آپ یہ کٹ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ساری فیلڈ نہیں چاہیے آپ اسٹریک نہ لکھیں بجے سے مثال کے طور پر مجھے سی کی آئیڈی نہیں چاہیے بس کسٹمر کا نام چاہیے اسی طریقے سے کسٹمر کا ایمیل چاہیے کسٹمر کا ایمیل چاہیے کسٹمر کی ڈیٹ آف برچ چاہیے اور مجھے جناب کسٹمر کا ایمیل بھی چاہیے اس کے بعد مجھے آرڈر کے اندر سے آرڈر آئیڈی نہیں چاہیے صرف آرڈر ڈیٹ چاہیے یہاں سے آپ چلا ڈیٹ لینے کسٹمر کی تو یہ کیوں چلے گی مجھے سارا کولم بس مجھے چاہیے آپ دیکھیں کہ یہ صرف یہ کولم آرڈر سے آ رہا ہے سارے کولم کہاں سے آ رہے ہیں سمجھمہاری ملک پھر یہ جو جوائن ہم نے لگایا ہے یہ ہم نے کیا ہے کسٹمر اینڈ آرڈر کے درمیان یہ جوائن لگا ہے اب مجھے اس میں یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ آرڈر پلیس کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس آرڈر میں پروڈکٹ کون کون سے نہیں ہے پروڈکٹ کی ڈیٹیل یہاں نہیں ہے اب یہ مجھے پتہ چلے گا جناب پروڈکٹ کے ٹیبل سے لیکن پروڈکٹ کے ٹیبل میں جانے سے پہلے میرے پاس پروڈکٹ کی آئیڈیو نہیں چاہیے وہ مجھے ملے گی آرڈر ہی ڈیٹیل کے ٹیبل تو میں اس کا جوائن لگاؤں گا سمارٹ او ایم ایس انڈرسکور آرڈر کا جوائن لگاؤں گا میں آرڈر ڈیٹیل سے اس کو کہہ دوں گا میں ڈی ڈیٹیل سے جو مجھے چیز ملے گی وہ ملے گی جناب ایک تو مل جائے گی پروڈکٹ آئیڈی اور ٹھیک مل جائے گی آرڈر کانٹیٹی لیکن مجھے یہ نہیں ملے گا کہ پروڈکٹ کی پروڈکٹ کا نام کیا ہے میں پھر اس کا جوائن لگاؤں گا پارٹ او ایم ایس انڈرسکور پروڈکٹ سو پی اور پی ڈاٹ ایڈی ایوالس ٹو اوڈی ڈاٹ پروڈکٹ ایڈی مجھے جناب یہاں سے پی کر کے پی کی آئیڈی بھی مل جائے گی اس کا نام بھی مل جائے گا پی کے پرائز بھی مل جائیں گے اب اگر آپ کیوری چلاتے ہیں تو اب آپ کو یہاں پر جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں کہ وسیم اکرم نے دو ریکارڈ آرڈر کی ہیں دو پروڈکٹ آرڈر کی ہیں ایک لیپ ٹوپ اور ایک ماؤس آرڈر پانٹٹی بھی یہاں رہی ہے وکارینوس نے ایک ہی آرڈر کیا ہے اور اس میں دو ماؤس ہیں اور ایک ہی پروڈکٹ یہاں پر جو ڈیٹا آرہا ہے یہ ڈیٹا ایکچولی چار ٹیبل سے آرہا ہے اگر آپ کو نورملائزیشن یاد ہو تو کچھ اسی قسم کا تھا کہ یہ ایک ٹیبل تھا اس کو ہم نے چار ٹیبل میں بریک کیا تھا اب یہاں پر ہم جوائن کر کے وہ چاروں ملا کر ایک لا رہے ہیں یوزر کو دکھانے کے لئے جو انوائس نکلتی ہے جو پرنٹ آؤ نکلتا ہے اس میں تو ڈیٹا سب کئی آ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی کیا ہوگے بھائی انتقال ہوگے انتقال ہوگے چلیں یہ ایک ایل آتی ہے جناب جوائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں